بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام صدای کشمیر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں ادا برس ہے ناظرین گزشتہ روز یعنی باروز جمعہ جو ہمارے باہی نماز جمعہ ادا کر رہے تھے پشاور کی سرزمین پہ اور ان کے ساتھ جو قیامت سغرہ برپا کی گئی وہاں جو شاتتے ہوئی سرکار کی زبان میں تو اس وقت پچاس سے پچپن شہید ہوئے لیکن غیر سرکاری اطلاعات جو ہیں وہ سو سے زیادہ ہیں اور زخمیوں کی لا تعداد وہاں لوگوں کی جو جو اس وقت کوئی بستر مرک پر ہیں اور کوئی زیر علاج ہیں اور کچھ فارغوں کے حسب تعلق سے چلے گئے ناظرین اس قسم کے واقعات اور اس قسم کے حالات آج سے نہیں بلکہ گزشتہ بیس پچیس سال سے اور بالخصوص گزشتہ تین چار سالوں سے کوئیٹا سے جب کوئیٹا کے ہزارہ کبیلہ کے ساتھ یہ ظلم و تشدد ہوا وہاں ان کی لاشیں وہاں سے اٹھائے گئی ان کے امام بارگاؤں سے ان کے بازاروں سے ان کے چلتے ہوئے ان کے گروز سے ان لوگوں کو جب مارا گیا تو ہمارا جو انصاف ہے وہ وہاں تک نہ پہنچ سکا ان لوگوں کو انصاف نہ دلا سکا تو آج یہ ظلم اور یہ دشتگرد جو ہیں یہ گھر گھر میں اب نہ کر رہے ہیں اور گھر گھر میں آ کر رہے ہیں وہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں اسی طرح سے ایک دشتگرد گزشتہ سال یعنی یہ گزشتہ دنوں عزاد کشمیز زلہ اپنا حجیرہ کے مقام پر جو وہاں گھر میں داخل ہو کر ایک شریف ایک بالکل مزدور طبقہ کے لوگوں کو صرف اس گناہ پر کہ ان کے ان کے گھر میں علم لگا ہوا تھا ان کو آ کر گھر میں بلا کر چائے پی کر تو ان لوگوں کو وہاں لوگوں کو شہید کیا گیا تو وہاں بھی آج تک کسی طرح افس ان بٹس میں حکومت لگی ہوئی ہے اور قانونی ہمارے جو پہلو جو ہیں قانونی جو چیزیں ہیں وہ تلاش کی جا رہی ہیں کہ ان مجرموں کو ان دشتگردوں کو بچایا کس طرح جا سکتا ہے ناظرین ہمارے چیئرمن سچ ٹی وی کے انہوں نے جو تازیت نامہ اس وقت جو شیئر کیا ہے انہوں نے جو لکھا ہے کربلا کے وارثوں پر یزیدان اثر نے ابن ملجم ملہون کی پیروی کرتے ہوئے مسجد میں نمازیوں کو شہید کر دیا ہم اس سانہ کی شہدہ کے لوائیکین کی خدمت میں تازیت پیش کرتے ہیں اللہ سے دعا کہ دشمنان اسلام کو برباد کرے اور ہمارے شہدائے کو کربلا کے شہدہ کے ساتھ مشہور کرے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ خودکش حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو گرفتغار کر کے سزا دے اور جو ان کے سولتکار ہیں انہیں سامنے لائے زبانی بیانات پر اکتفا نہ کرے سید افتخار اسے نکوی نے ان شہدہ تک اپنا پیغام پیچھانے کی کوشش کی ہے ہماری جانب سے اور ہم کے ہی مرتبہ اس اس انسانی نماز رندوں نے جس طرح پشاور میں ایک دعویٰ پھر محسوم نمازیوں کے خون میں نالا دیا اللہ تعالیٰ تمام شہدہ کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے اور انسانیت کہ دشمنوں کو نیست و نابود کرے اس ملک کی حفاظت پر بارہ جمعان ہمارے جو حکمران ہیں اس ملک کے بدقسمت اور مظلوم لوگوں کی جان اور مال کے کو محفوظ بنانے کی حمد اور توفیق اللہ ان کو اتا فرمائے اس وقت ہمارا جو ملک ہے وہ دوبارہ پھر دستگردوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے اور اس وقت وہاں اگر دیکھا جائے اور میں یہ چاہوں گا کہ ایک کلپ ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ وہاں کا ایک نوجوان جو نمازی ہے اس نے کل آنکھوں دیکھا اور چونکہ وہ خود زخمیوں میں شامل ہے اس نے اپنے جو تاثرات آپ کے ساتھ شیئر کیے وہ کیا ہیں ذرا دیکھیں اور ہمارے میڈیا کے حوالے سے جو میڈیا اس وقت جو اس پر رپورٹنگ کر رہا ہے اس حوالے سے بھی اس کے تاثرات جو ہیں میں یہ چاہوں گا کہ آپ جان کر آپ حران ہوں گے کہ کیا ہمارا میڈیا یہ ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے ایک طرح تو ہمارے سو سے زیادہ شہدہ ہے اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا ایک زخم آسوا بھٹو کو آ جاتا ہے تو پوری میڈیا کی جو اٹنشن ہے توجہ ہے وہ آسوا بھٹو کی طرح چلی گئی ہے تو یہ ہے غلاموں کی ذہنیت اور ہمارے جو آزادی جو ہم سمجھتے ہیں کہ پچھتر سالوں میں ہم آزاد کون کی اسی سے اس ملک میں رہتے ہیں لیکن پتہ چلتا ہے ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے جو واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ابھی تحت آزاد نہیں بلکہ بدترین غلامی میں ہم ہر روز آگے بڑھتے جارے جارے پتہ یہ سب سے چھوٹے تابوت سب سے بھاری ہوتے ان کا وزن اس باپ سے پوچھو جو آج مسجد کے باہر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا میرا ایک ہی میٹا تھا اے شہر کے لوگوں میرا ایک ہی میٹا تھا یہ ظلم نہیں بھولیں گے شہادت نہیں بھولیں گے معصوم فرشتوں کی عبادت نہیں بھولیں گے ناظرین آج ہمارے ہے اس پروگرام میں ہم یہ آزاد کشمیر میں ٹورزم کے حوالے سے ایک چند انفرمیٹری جو معلومات ہے سکینگ کے حوالے سے کہ پہاڑوں پر جو برف پڑتی ہے اس میں جو دنیا پوری میں سکینگ ہوتی ہے وہاں جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں لوگ ٹیمیں آتی ہیں مقابلے ہوتے ہیں دنیا پہ اس حوالے سے میرے ساتھ آج ایک نوجوان میرے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہے میں یہ چاہوں گا کہ اپنی اس بریک کے بعد ان کے ساتھ آپ کی آپ کو تعرف کروں اور اس گیم کے حوالے سے اس کھیل کے حوالے سے آپ کو تفصیلات وہ اپنی زوانی بتا سکیں گے کہ جو اس وقت نیلم میں یہ ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے ان کے پاس تفصیلات کیا ہے ناظرین اسی آہ اسی پروگرام میں ہم گلگت بلتستان کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ پھر گزارش کرو حکومت پاکستان سے چونکہ سینٹ میں تو قرادات پانچ چکی ہے کہ گلگت بلتستان کا صبح بنانے کے لیے اور وہاں کی اسمبلی ممران اور سیٹوں کے حوالے سے بھی ڈسیئن ہونے جا رہا ہے اور ازاد کشمیر اسمبلی میں بھی اس اس قرادات کی حمایت میں کوئی قرادات لائی جا رہی ہے لیکن میں گزارش کروں گا حکومت ازاد کشمیر سے اور اسمبلی ممران ازاد کشمیر کے اسمبلی ممران سے کہ گزہ اشتہ پچتر سالوں میں آپ نے جو کشمیر کی ازادی کے لیے ایک مخلصانہ لیکن بہرحال دنیا کو دکھانے کے لیے جو جدوجہد یا جو نعرے آپ لگاتے رہیں ان کی تکمیل اگر اس طرح سے کریں گے کہ اقرادات جو ہے وہ گلگت بلتستان کی علائد گی یا اس کو پاکستان کا صبح بنا کر تو آپ اختتام کریں گے اپنی اس تمہ جدوجہد کا تو میرا خیال ہے کہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی اور وہاں کے عوام بھی اور کشمیری برادران بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے اس لیے کہ ہندوستان نے جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم کیا یا اس نے جو اپنی جو کمیٹمنٹ جو تھی کشمیریوں کے ساتھ اس کو ختم کر کے پورے کشمیر کو اپنے انڈیا کے آئین میں شامل کر لیا اور وہاں کا وہاں گورنر راج بھی ہے اور وہاں کی جو جو بنیادی حقوق جو تھے انسانوں کے وہ بھی ختم کر دیئے گئے اور ہر روز ایوری پانچ سے دس ہمارے بچے شہید کی جا رہے ہیں لیکن اگر آج ہم اپنے اس جو بیس قیم تھا ان کے بھی ان کے بٹوارے کی حوالے سے اور گلگت بلسلطان کو الادہ کر کے اگر دیکھنا شروع کر دیں گے تو دنیا میں اور بین القوامی طور پر آپ کی جو قوام متعدہ کی جو قرادہ دیں ان حوالوں سے بھی آپ کا کیس کمزور ہو جائے گا اور میں نے سمجھتا کہ آپ اس پہلے کی طرح آئندہ آنے والے وقتوں میں کشمیر کی ازادی کیلئے کوئی اپنا موقف جو ہے دنیا کسا ہم نے پیش کر سکیں گے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا جو ازاد کشمیر میں اس وقت جو حکومتی نظام ہے یا جو اس وقت جو ہمارے جو حالی میں جو الیکشن ہوئے تھے اور الیکشن کے بعد جو حکومت محرز وجود میں آئی آج تک وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کر سکے اور یہ نہیں بتا سکے کہ ہمارے ازاد کشمیر میں حکومت کون کر رہا ہے بظاہر تو ہمارے سامنے سردار عبدالقیم نیازی صاحب حکومت کر رہے ہیں اور وہ پورے کافلے کے ساتھ روا دعا ہیں ہر روز ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی نہ کسی کام یا کسی نہ کسی کوئی منصبے کا افتتاہ یا اس کا آغاز کر رہے ہیں لیکن بہرحال وہ ابھی تک اپنی حکمرانی کو اسٹیبلش کرنے میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو سازشی طولہ ہے اس کو یہ باور کرا سکیں کہ نہیں میں آزاد کشمیر کا افضیر اعظم ہوں اور میں یہ لوگوں کے اور عوام کا عوام کے کام کرنے کے حوالے سے مخلص اور اخلاص رکھتا ہوں لیکن بہرحال یہ بدقسمتی ہے کہ ہم پچھتر سالوں میں ہم اپنا آئینی حوالے سے اور جمہوریت کے حوالے سے اور اپنے مستقبل کے حوالے سے ہم آج بھی گو مگو کی شکل میں ہیں اور جب تک ہمیں مرکزی حکومت یعنی اسلامباد سے کوئی چٹھی نہ جائے ہم کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور ہمیں یہاں کی چٹھیوں کا یا یہاں کے احکامات کا ہر وقت انتظار رہتا ہے اس انتظار کو ختم کرنے کے لیے ہماری لیڈریشپ کو جو پہلے لیڈریشپ تھی سردار ابراہیم خان صاحب کی صورت میں کیج خرشید صاحب کی صورت میں اور سردار عبدالقیوم خان صاحب کی صورت میں وہ تو ختم ہو چکے ہیں لیکن آخری نشانی ہمارے جو ملک عبدالمجید ملک صاحب تھے وہ بھی یہ چند دن پہلے رخصت ہو گئے تو میں کشمیر کا جو مسئلہ تھا کشمیر کے حوالے سے کشمیر کی سیاست کے حوالے سے کشمیر کے موقف کے حوالے سے عوام کی حوالے سے جو انہوں نے خدمات انجام دی مجھے نہیں نظر آ رہا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہماری اس لیڈریشپ میں کوئی ایک لیڈر وہ قاہدانہ صلاحیتوں کو سامنے لاتے ہوئے ہم اس چالیس اور پچاس لاکھ آبادی کی صحیح قیادت کر سکے گا ناظرین اسی پر ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر ہم سکینگ کی حوالے سے اور ازاد کشمیر میں جو ٹوریزم پوٹینشل ہے اس حوالے سے تفصیلاً گفتگو کریں گے سٹے وید آس پلیس جی ویلکم بیک ناظرین میں سکینگ کے حوالے سے جو بتا رہا ہے ہمارا جو ناظرین سطہ سمندر سے سات آزار فٹ سے زیادہ بلندی پر واقع علاقے جو ہمارے موسم میں سرما میں برف باری ہوتا ہے جس سے ان علاقوں میں واضح واقع پہاڑوں میدانوں اور مرگزاروں پر برف اس طرح سے بس جاتی ہے گویا کسی نے ان علاقوں کو نشیب و فراز کو صفید چادر میں ڈام دیا ہو ہر علاقے کا کی بودھ و باش کے لیاسے اس علاقے کے باشجنوں کو کا اپنے حالات کے مطابق اپنی طرز زندگی ہوتی ہے موسمی حالات کے مطابق وہاں کے باشندے مقصود طریقوں سے اپنا کام کاج معاشر سرگرمیاں مشاغل اختیار کرتے ہیں برفانی علاقوں کے بسنے والے اپنے فارغ اوقات گزارنے کے لیے اپنی مقامی حالات کے مطابق کھیلوں کے مدان کو سجاتے ہیں برفانی علاقوں میں برف پر فسلنے کا یعنی سکینگ کا کھیل 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 جاتا ہے جس وقت اس دنیا اس وقت دنیا میں یہ کھیل بہت مقبولیت حاصل کر رہا ہے جس طرح کے پچھلے سال یا چند دن پہلے ایم ٹی بی سی نے گنگا چوٹی کے مقام پر اس کھیل کا انقاد کیا اور پاکستان سے بڑی معروف تیم ہے وہاں گئی اور انہوں نے تقریباً چار پانچ دن لوگوں کو بتایا اور یہ دنیا کو بتایا پاکستان پورے کو بتایا کہ اس سے بس کے علاقہ سکینگ کے لیے کہیں اویلیبل نہیں ہے بارال صبح یہاں جو اس وقت ہمارے پاس یہ اویلیبل علاقے ہیں جہاں سکینگ ہو سکتے ہیں وہاں معالم جببہ ہے چترال ہے گلگز بلتستان ہے بلوچستان میں تو خیر نہیں ہے لیکن پنجاب میں گلگیاں نتیہ گلی کے کچھ علاقے ہیں اور یہ کھیل اب ازاد کشمیر میں میں یہ سمجھتا ہوں اگریسیلی آگے پڑھ رہا ہے اور گنگا چوٹی آپ کے سامنے ہیں کہ پچھلے جو ابھی چند دن پہلے جو ٹی میں گئی ہے وہ وہاں کہ جو 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 کیپٹن تھے ائر مارشل تھے انہوں نے بتایا کہ نلتر سے بھی بہترین یعنی گلگز بلتستان جو بس ٹیلاک ہے بس آہ جو سائٹ ہے اس سے بھی بہتر جو ہے وہ گنگا چوٹی پائی گئی ہے میرے ساتھ جو اس وقت آہ اس اس گیم کے جو اور اس فسٹیبل جو آنے والے دنوں میں جو آہ یہ کھیل کا انقاد ہو رہا ہے میرے ساتھ نوجوان ہیں وہ آپ کے ساتھ یہ اپنا ایکسپیرینس بیان کریں گے کہ یہ کس طرح سے اس گیم کو وہاں انقاد کرنا چاہتے ہیں کہاں کہاں سے ٹی میں لارہی ہیں تو جناب آپ ہے چو جو صاحب موٹسٹ وولکم آپ پہ کب سے اور کتنے عرصے سے اس کھیل میں ایسا لے رہے ہیں یا اس کھیل کو انٹرڈیوز کرا رہے ہیں اور ازاد کشمیر کو آپ نے جو کھیل کا علاقہ جو ہے وہ جو آپ نے سیلیکٹ کیا وہ کن وائی ناٹ آپ نے گنگا چوٹی کے انہیں سیلیکٹ کیا یا نلتر کے انہیں سیلیکٹ کیا یا معلوم جبا کے انہیں سیلیکٹ کیا تو آپ کیل کی طرف آپ چلے گے تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ اپنے ناظرین کو تفصیلات دھتا سکے بہت شکریہ آہ اچھا آہ یہ ہم تقریباً آہ دیکھ تو پانچ چھ سال سے رہے ہیں چونکہ ٹورزم سے وابستہ ہیں تو اس ایریے کو ہم دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ جو لوکل سکی کر رہے ہیں اس چیز کو بھی ہم پانچ چھ سال سے دیکھ رہے ہیں بقاعدہ اس کا انقاد ہم نے پچھلے سال اپریل میں لیا تھا اور ہم نے سکین کا ایک نیشنل فیسٹیول کروایا جس میں وہاں سے لوکل کلب کی ٹیمز نے شرکت کی اور اس کے علاوہ پاک آرمی کی طرف سے کافی زیادہ ہمیں سپورٹ ملی باقی ہم نے جتنا لوجسٹک تھا اس سب کو وہاں پہ کر کے جس طرح سے مالم جببہ اور نلتر میں ہوتے ہیں اس طرز کا ایک فیسٹیول ہم نے پچھلے سال کروایا اب سوال آپ نے کیا کہ یہ ہم نے کل کا مقام کیوں چوز کیا تو بیسکلی گنگا چوٹی بھی بہت اچھا وینیو ہے سکین کے لیے اور وہاں پہ بھی بہت زیادہ پوٹینشل ہے اسی طرح ازاد کشمیر میں اور بھی پیرچناسی کا پوائنٹ ہے اس کے علاوہ بھی چھوٹے اور کافی اس طرح کے پوائنٹ ہیں لیکن کل اور کل ہے یہ کل کے ساتھ اٹیش ہے اڑن کل یہ اس کا ایک it is called a meadow like یہ اوپر ہے کل سے اور وہ سنو کورڈ ہوتا ہے وینٹر میں سو وہاں پہ ایک بہت زیادہ عبادی رہائش پذیر ہے وہ سارا عبادی والا ایریا ہے گنگا چوٹی میں عبادی نہیں اچھا میں یہ چکوں گا کہ وہاں کی جو مقامی عبادی ہے وہ بھی اس کل میں وہاں کی جو بچے جو ہیں انہوں نے خود لکڑی کے ساتھ یہ جو جو پیڈ بنائی ہوئے ہیں سکیئنگ کے لیے میں یہ چکوں گا کہ آپ ہماری اس اسی پروگرام کے دوران ان کو بھی دیکھیں کہ وہ یہ آج سے نہیں بلکہ عرصہ سے اس گیم میں وہ پاٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور انہی کی یعنی انیشیٹیو جو چودری صاحب نے آپ نے مسعود صاحب آپ نے جو لیا اس اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے وہ جگہ سلٹ کی چونکہ وہاں کی لوکال عبادی جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے وہ اس گیم میں ایسا لے رہی ہے اور وہ یہ جانتے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک انکریجمنٹ پیدا ہوئی کہ یہ دیس ایس ڈا رائٹ پلیس کہ جہاں مجھے کنسلریٹ کرنے چاہیے اسلام علیکم یہ سکھی آپ نے کیسے بنائی ہوئی ہے یہ ہاتھوں سے ہاتھوں سے بنائی ہے اس میں چیز کیا یوز کی ہوئی ہے یہ پائپ ہے پانی کا اور پانی کا پائپ اس کے علاوہ درخت ہے اکھروٹ کا اکھروٹ کا درخت ہے نیچے پائپ ہے اور سٹک جو ہے آپ نے ماشاءاللہ ایسی نیچرل چیزیں ہیں تو اگر آپ کو یہ والی سکھی ملے اور ساکا کی ہیڈ کی فشر کی اس طرح کی یہی والی شوز ملیں تو اس طفح کیا چانس ہے آپ کچھ نہ کچھ جیتو گے انشاءاللہ اچھا آپ کے ساتھ لوکل بھی ہے آپ پاکستان سے کہاں کہاں سے ٹیمیں آپ کے پاس ساتھ آ رہی ہیں اس میں ہمارے پاس نلتر کی ٹیم ہے اور مالم جبا سے ہمارے پاس ان کے کلپز آ رہے ہیں اس کے علاوہ ازاد کشمیر کے اندر جسے گنگا چوٹی میں ابھی پروگرام ہوا تو ان کے بھی کلپز وہاں پہ باگ کے کلپز ہیں اس کے علاوہ نیلم بیلی میں یہ ادھر کیل کے پوائنٹ پہ دو سے تین کلپز بنے ہوئے ہیں یہ وہاں پہ شرکت کریں گے اور ابھی چونکہ انٹرنیشنل تو ٹیمز کو ہم وہاں پہ نہیں بلا سکے لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو آئندہ ایک انٹرنیشنل ایلمنٹ بنائیں اچھا آپ خود کتنے عرصے سے میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اس کینگ میں میں نے لاسٹ یئر ہی اس کو بقاعدہ سٹارٹ کیا ہے اس سے پہلے بس فارملی نہیں ہوتا تھا لیکن آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ازاد کشمیر میں جو ہمارے جو وہاں کی مقامی آبادی ہے یہ ازاد کشمیر کے جو خود لوگیں نوجوان جو ہیں چونکہ ایک تو یہ آئیس ہاکی جو ہے کینیڈا کی نیشنل ٹیم جو آئیس ہاکی کھیلتی ہے وہ اس میں دنیا میں دیار نمبر ون اسی طرح کینیڈا میں امریکہ میں اور سویڈن میں اور ان علاقوں میں جو سکیئنگ ہے اس کی دنیا میں ایونٹس ہوتے ہیں اور دنیا میں اس کی ٹرافی ہوتی ہے اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ اولیمپکس میں اب یہ شامل ہے یہ گیر تو کیا سمجھتے ہیں کہ ازاد کشمیر سے یہاں لوگ چند ایسے خوش قسمت ہوں گے کہ کبھی آنے والے زمانے میں وہ بھی اولیمپکس تک جا جا سکے اس کینگ میں انہوں نے یہ پوٹینشل دیکھ رہا ہے بلکل جیسے ابھی گلگت سے عبدالکریم ونٹر اولیمپکس جو بنجنگ میں ہو رہا تھا وہ کھیل کے آ رہے ہیں اور اسی طرح یہ جو فیسٹیولز ہم انقاد کر رہے ہیں ان کا سکنگ کے اوپر کافی زیادہ کام ہو رہا ہے پرائی منسٹر عمران خان صاحب کا بھی اس پر کافی زیادہ انٹرسٹ ہے اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کی سطح پر اس چیز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے لوکل ٹیلنٹ جو گراؤنڈ لیول سے وہ نکلتا ہے وہ بھرتا ہے اور جب یہاں پہ ظاہر ہے ہمارے ایک فیسٹیول ہوگا پانچ سے چھے کلبز کام کر رہے ہوں گے تو اس میں ان کی ٹیمز آئیں گی جو لوکل ٹیلنٹ کشمیر کا ہے وہ ان کے سامنے ہائلائٹ ہوگا ہائلائٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پھر ان کو مواقع فراہم کیا جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اچھا پر دو یو تنکس ہو کہ ازاد کشمیر گورنمنٹ کو کوئی سنس ہے کہ یہ سکینگ میں یہ بھی کوئی ایک گیم ہے ٹورزم بھی کوئی ایک چیز ہے اور ٹورزم کے حوالے سے گورنمنٹ اف ازاد کشمیر کتنی ہے کہ کمیٹیڈ ہے سنسیر ہے کبھی آپ نے کسی آئی آپ سے ہمارا جو کھیلوں کے یہ جو منسٹر ہے ان سے آپ کی ملاقات ہوئی اور ان سے کوئی سپورٹ کوئی ان کی سوچ کوئی تصور کوئی اس حوالے سے بلکل جو کھیل کے لحاظ سے بات کریں تو ہمیں لازٹ ٹائم بھی سب سے زیادہ جو ہمیں انکریجمنٹ ملی وہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ملی یہ ان کے ڈیریکٹر جرنل ہیں نایم بسمل صاحب انہوں نے ہمیں بہت زیادہ اس کھیل کو پرموٹ کرنے کے لیے ان کو چونکہ اس چیز کا کانسیپٹ تھا ان کو اس کی ویلیو کا اندازہ تھا تو انہوں نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا ابھی بھی وہ ہمارے ساتھ پوری طرح لائزنز ہیں ٹورزم منسٹر تنویر علیہ صاحب ان سے ہماری ملاقات ہوئی اسی کے حوالے سے وہ بھی ایک اچھا ویجن لے کے بیٹھیں اس کو لے کے اور اس فیسٹیبل میں بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بھی خواب ہے کہ ہم اس کو ایک انٹرنیشنل لیول کا سکی ریجارڈ وہاں پہ بنائیں بلکل اچھا تو یہ آپ کیا دیکھیں اس میں چونکہ ایک فیننشلی بھی بڑی کمیٹمنٹ ہوتی ہے بلکل آپ کو ٹی میل لے جانا موبیلائزیشن اور یہ ساری چیزیں آپ نوجوان میں رکھا ہے ابھی آپ یونیورسٹی سے پارگ ہوئے ہیں تو آپ اس طرف آگے ہیں انہوں تو یہ چاہیے تھے کہ آپ کسی نوکری کی طرف جاتے ہیں یا کسی اس طرح لیکن آپ نے بہرحال یہ پرائیٹی نمبر ون دیکھا آپ ٹوریزم ڈیولمنٹ کے طرف جا رہے ہیں آپ اس کو بزنس کی طور پر دیکھتے ہیں یا اس کو کھیل کے طور پر دیکھتے ہیں یا اس علاقے میں اس گیم کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں کوئی کانٹریبیوٹ کروں تاکہ یہ کھیل ہمارا جو ہے انٹرنیشنل سطح پر ریکنائز ہو سکے بلکل آپ نے بہت اچھا کوششن کیا ہے اصل میں ڈیولپمنٹ ہوگی کھیل کی تب وہاں پہ بزنس کریئٹ ہوگا میرا یہی کانسیپٹ ہے تو سٹارٹ کسی نے تو لینا ہے اب ہم لوگ ہماری ٹیم ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ اس چیز کو ایک ایسے لیول پہ سیٹ کریں تاکہ جیسے انٹرنیشنل طور پہ ان کے پھر پروگرامز ہوتے ہیں ان کو کمرشلی ان کے ایونٹس ہوتے ہیں تو اس جگہ تک پہنچنے کے لیے یہ کم از کم اس کھیل کی پراپر ڈیولپمنٹ ازاد کشمیر میں بہت ضروری ہے اچھا اگین میں جاؤں گا فینننشل بڑی اس میں کمیٹمنٹ ہے چونکہ لوگوں کو موبلائز کرنا لے جانا ٹرانسپورٹیشن اچھا وہاں چونکہ ابھی تک ہمارے ہاں اس کی جو اپنا اس کو کیری کرنے کے لیے چونکہ آپ ماؤنٹین کے اوپر جاتے ہیں اور اپنا اس پلیئرز کو یا اس سکینگ جو لوگ کرتے ہیں ان کو اوپر ماؤنٹین پر لے جانے کے لیے ہمارے پاس وہ فیسلیٹی ہے نہیں تو اس حوال کیسے کس طرح سے منیج کریں گے پھر یہ اس میں ہمیں گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے لاس ٹائم بھی گورنمنٹ نے کیا اس بار بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں اچھا رسپونس ہے اس کے علاوہ پرائیویٹ سپونسرز پھر ہم ان کو اپروچ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہماری ٹیم بھی کام کر رہی ہے اب انشاءاللہ باقی یہ مشکلات جو ہیں یہ اپنی جگہ بلکل موجود ہیں اور اڑنکیل کا وینیو ایسا ہے کہ یہاں پر روڈ بھی نہیں جاتی یہاں پر پیدل ہائک کر کے ہمیں لفٹ سے دریا کروس کرنا ہے کیل سے اس کے بعد ہم تقریباً ایک گھنٹے کی ہائک کریں گے جو کہ سنو کورڈ ہی ہوتی ہے ساری برف کے اندر ہائک کر کے لوکلز بھی اسی طرح جاتے ہیں تو ادھر ایونٹ کے لیے فیسٹیول کے لیے سارا لوجسٹک لے کے جانا اس ساری چیز میں ہمیں وہاں پہ آرمی نے بریک کے لیے کہا رہا ہے آزنین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں لیکن بریک سے واپس آ کر ہم اسی نوجوان سے یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے اگین کہ یہ سکینگ جو ہے یہ ایک ایتلیٹک یہ جو ایکٹیویٹی ہے دنیا میں اور یہ بڑے یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو بڑھ چڑھ کر دوڑ کر اس میں حسال آنا چاہیے اس لیے کہ آپ کو واقعی ایتلیٹ بننے کا جو خواب ہوتا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ پہاڑوں کو جم کرتے ہوئے آپ ان کو ڈائیو کرتے ہوئے آگے نکلتے ہیں اور اس کو سکینگ میں انجائے کرتے ہیں اور حسال لیتے ہیں اور جسم کو فٹ رکھنے کا جو بہترین اگر کوئی ایکسرسائز ہے تو وہ یہ ہے ہم اسی کی تفصیلات جاننے کے لیے جوزری صاحب کے ساتھ پاس پھر آئیں گے سٹے ویداس پلی ویلکم بیک ناظرین اچھا ہم نے یہ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو آپ کی جو سپانسرشپ کی پوزیشن ہے چونکہ جب ہمارے ہاں یہ کلچر ہی نہیں ہے مثلا اس وقت جو سودنگلی میں جو ہوا ہے اپنا گنگا چوٹی میں جو ہوا ہے تو میں نے سمجھتا کہ وہاں ایک اپنی نئے ایم ٹی بی سی والوں نے چونکہ ان کا پاس ایک آئی ٹی کا کاروبار ہے تو اس حوالے سے انہوں نے ایک بڑے ایونٹ کو سپانسر کیا لوگوں کو لے گئے اور ان کو وہاں موبیلائز کیا اوپر تک لے گئے لیکن بہرحال اس وقت تک کوئی بڑا سپانسر ہمارے ہاں نہیں آسکا حالانکہ ازاد کشپیر میں ہمارے بڑے بڑے بزنسمن ہیں ان کی بڑے بڑے کارپروچ نہیں ہے بڑے پیسے کمار رہے ہیں فیننشلی دیار بڑی سٹرانک لیکن اس سپورٹس کے حوالے سے کوئی ایک گیم بھی سپانسر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا بزنسمن اویلیبل نہیں ہے جو کسی کو سپانسر کر سکے آپ نے ریسرچ کی ہوگی کسی سے ملے ہوں گے آپ کے پاس کیا ریسپانس آیا ان بزنسمنوں کی طرح سے سپانسرشپ کی حوالے سے سپانسرشپ کی حوالے سے ہمیں اس فیسٹیول کو لے کہ تو گورنمنٹ آف ازاد کشمیر سپورٹس ڈپارٹمنٹ نہیں پہلے بھی سپانسر کیا اور ابھی بھی انہی کی طرف سے ہمیں پوزیٹوی ریسپانس ہے جہاں تک بات ہے پرائیویٹ کمپنیز کی تو جیسے ایم ڈی بی سی کو آپ نے دیکھا باغ میں اس نے سپانسر کیا تو ابھی یہ کانسپٹ بلٹ ہو رہا ہے اور جیسے جیسے یہ ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں اور ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں ٹورزم میں بھی سپورٹس میں بھی کے پیل بھی ہوا اس پہ پوزیٹوی ریسپانس کریں گے اچھا میں اس سے ہٹ کر میں یہ جاننا چوں گا کہ آپ کی اپنی بیسک ایڈوکیشن کیا ہے میں نے ایل ایل بی کیا ہے ایل ایل بی آپ لا یعنی آپ لا نوئنگ پرسن ہیں کانون والے ہیں کورٹس میں جانا ہے لوگوں کے کیسز لے کر آپ نے آئی کورٹ سپریم کورٹ اور لوگوں کو تیس تیس سار رولانا ہے کہ آج کی تاریخ مل گئی کال ایڈجرمنٹ ہو گئی فلاں ہو گیا آپ ایک نوجوان لا نوئنگ پرسن کوئی ایسی ذہن میں ہل دی سجیشن رکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں چلو ہم بڑے پاکستان کی تو بات نہیں کرتے ہیں ازاد کشبیر کی اس سے ادالتی نظام میں کوئی ایسا رفاہ مات آ جائے کہ لوگوں کو سولد مل سکے لوگوں کو انصاف مل سکے اور جلد مل سکے اور سستہ مل سکے اس میں سب سے پہلے تو میرے خیال سے ایک سب سے جو ضرورت ہے جو کیسز کی ڈیوریشن ہے ٹائم پیریٹ جس طرح سے ہم لٹکاتے رہتے ہیں جیسے آپ نے کہا تاریخ پہ تاریخ پڑھتی رہتی ہے تو اس چیز کو کوئی لیمیٹڈ ہونا چاہیے جیسے فیملی کورس کے ڈیسیزنز ہیں ان کا ایک ٹائم لیمیٹ ہے اسی طرح باقی بھی سب کیسز کو ایک ٹائم پیریٹ ہونا چاہیے جس میں وہ سنے جائیں اور ان کا ڈیسیزن کرنا لازم ہو ناظرین یہ ہمارے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خوش پختی ہے کہ ہمارا نوجوان جو لٹ ہے جو پڑے لکھے ابھی یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہے ہیں اس طرح سے نوجوان اور وہ کھیلوں میں ان کا ایک جو اٹینشن ہے اور وہ اپنے آپ کو اس طرح لے کے جا رہے ہیں اور اپنے ساتھ نوجوان اتلیٹس کو ملا کر ایک جدید قسم کی گیمز کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں اس وقت تو ہمارے کسی نکل کسی محلے کسی جگہ چل جائیں تو وہاں کرکٹ کا ایک بازار لگا رہا نظر آتا ہے لیکن بہرحال یہ سکینگ کے حوالے سے جب یہ میرا خیال ہے کہ ازاد کشمیر کے پہاڑوں پہ یہ جب اس کے بارے میں کوئی معلومات ہوں گی لوگ آگے بڑھیں گے لوگ اس میں پاٹیسپیٹ کریں گے اور جا کر یہ وزٹ کریں گے دیکھیں گے میں یہ چاہوں گا کہ اس دن جس دن یہ تئیس مارچ سے یہ جو آغاز کر رہے ہیں وہاں سائٹ پہ وہاں ازاد کشمیر کی حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم کو جا کر اناغوریٹ کرنا چاہیے وزیراعظم صاحب کو جانا چاہیے وزراعہ کو جانا چاہیے اور وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں یہ جو دشت کر دی کہ جو جو ظلم ہو رہا ہے اس ہماری درتی پہ سرزمین پہ اور یہ قیامت سگرہ جو برپا ہو رہی ہے یہ اس کی ٹوٹل ایک وجہ یہ بھی ہے اور اس میں سیونٹی پرسنٹ ہے کہ لوگ اس وقت فرسٹریشن کا شکار ہے نوجوان فرسٹریشن کا شکار ہے ان کے پاس کوئی ہلدی ایکٹیویٹیز نہیں ہے ان کے پاس گراؤنڈز ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں ان کو حکومت کی طرح سے انسینٹیو ختم ہو چکے ہیں کہ ان کو گراؤنڈ کی طرف لے جائیں ان کو پازیٹیو اور مصبت جو جو ایریاز ہیں ایکٹیویٹیز کے جو جو ان کو مشہور رکھنے کا جو جو طریقہ کار ہے اس پر گورنمنٹ بلکل حصہ صرف پر سالی لے رہا ہی اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بجٹ میں بھی کوئی پیسہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس حوالے سے کوئی بجٹ جو گورنمنٹ کے آزاد کشمیر کے پاس ہے اسے ان کے پاس جو وہ اس تصرف میں لائیں یا خرج کریں یا کچھ دے سکیں یا کر سکیں کچھ ابھی تھوڑا ہے کافی تھوڑا ہے بہت تھوڑا یعنی اس میں زیادہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ گئیں مثلا جس طرح کرکٹ میں وہ کنٹری میشن ہوتی ہے اسی طرح فٹوال جو ہے بہترین گیم تھی ازاد کشمیر میں ہمارے فٹوال کے بہت اچھے پلئئر تھے اور گزشتہ دنوں ہمارے فٹوال کے بہت بہترین کھلاری جو باگ سے ان کا تعلق تھا سید شبیر حسین ان کو باٹا کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن وہ فٹوال کے بہت بڑے کھلاری تھے اور اس کھلاری کے حوالے سے ان کو باٹا شاہ کے نام سے مشہور تھے اور وہ کینسر کی بیماری سے وہ فٹوال ہو گئے لیکن بہرحال چونکہ وہ گراؤنڈ تھے تو اس قسم کے لوگ کھلاری پیدا ہوئے ہمارے ہاں اب جو برف پڑنی شروعی برف ہے اور یہ صدیوں سے برف ہے لیکن اس طرف کسی نے توجہ نہیں دی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چور صاحب آپ نے جو اس طرف توجہ دی ہے اور یہ 23 مارس 26 مارس تک آپ کا جو پلان ہے خدا کرے کہ یہ کامیاب ہو حکومت آزاد کشمیر اس طرف توجہ دے اور ہمارے لوگ ہماری مقامی عبادی اور زفرباد شاعر کے لوگ بزنس میں اور ہمارے جو نوجوان طبقہ سٹوڈنٹس جو ہیں یونیورسٹری کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ جا کر اس گیم کو دیکھ سکیں اور حصہ لے سکیں اسی پر آج ہمارا پروگرام ختم ہوا آئندہ ہفتے پھر انشاءاللہ پیش ہوں گے اس وقت تک لیے خدا حافظ